آج ایک تسبیح کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں صرف جمعیرات کے دن پڑھنی ہے جس نے بھی جمعیرات کے دن یہ تسبیح پڑھی صرف ایک دن میں کروڑوں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغس اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون جمعیرات کے دن اور جمعہ کے رات مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے جب کوئی شخص باوضو اپنے مسلح پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور سنو تم میں ہر شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر واپس جانے سے مانے نہ ہو یعنی نماز کے لیے ہی مسجد میں بیٹھا رہے بھلا جس کے حق میں فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرے اس کے مغفور ہونے میں شک کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے اور یہ عظیم فضیلت محض نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر حاصل ہو رہی ہے جبکہ کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ بیٹھا ہو بلکہ صرف اور صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے یہ کتنی پیاری عبادت ہے بیماریوں سے بچاتی ہے نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذابِ قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے نماز عذاب سے بچاتی ہے قیامت کی دھوپ میں سایا ہے پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے بیماریوں سے بچاتی ہے اس سے بدن کو راحت ملتی ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے بےہیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے یہ شیطان کو نہ پسند ہے قبر کے اندھیرے میں تنہائی کیساتی ہے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے مومن کی میراج ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے وروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا نماز ہر آقل بالک مسلمان پر فرض ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پبندی کریں ہی نماز میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پبند بنائی اللہ پاک ہم سب کو پبندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفق عطا فرمائے آمین جمعیرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں طلوع آفتاف سے لے کر رات بارہ بجے تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں بہت آسان سا عمل ہے موجزات کو دیکھنے والا عمل ہے یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ جمعیرات کے دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح و رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی دولت کی برسات صبح سے ان کے زندگی میں شروع ہو گئی دولت کی توفانی بارش برس رہی ہے جمعیرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو پانچ منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا تقدیر کہ اگر بند تالے نکل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا رشتوں کا تھا تقالیف کا تھا گریلو جگڑوں کا تھا یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے بے شک خود آزما کے دیکھ لو آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھنا موجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق دولت کو آتے ہوئے جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت فضیلت اور وسط پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا آپ کو پیسے ملے ہوں گے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا دو مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے یہ بادشاہ وظیفہ ہے اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیرو پیسہ چاہیے غیبی مال و دولت چاہیے فوری ڈھیرو رزک چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزک مل جائے رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی اگر جس دن لگ جائے تو چار پیسے لے آتا ہے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقتہ کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں تنگ دستی ہے پاکے ہیں غربت ہے لاچاری ہے جو ویڈیو دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے کیونکہ یہ آمین کئی کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا میرے بھائیوں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں اے اللہ میرے پیارے اللہ جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی ہے رزق کی کمی ہے مال و دولت کی کمی ہے اولاد کی کمی ہے یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں میرے مولا غیب سے ان کو ڈیر و رزق عطا کر دے ان کو دولت عطا کر دے ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو اے میرے اللہ پاک جو بھائی بہن پریشان حال ہیں اے میرے مولا تو ان کی بھی مدد کر دے تمام دنیا کی مسلمانوں کی مدد کر دے اے اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے آمین میرے بھائیو آمین لازمیں کہیے گا محترم ناظرین یہ ویڈیو جو میں رات کے دن کا ہے جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناتا ہمیشہ کیلئے زندگی سے جڑا رہے کبھی بھی یہ ناتا نہ ٹوٹے اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے اسی طویل سفر سے انسان بھار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہئے سب اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے ساتھی اسے احساس ستھاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تنگو دو کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے محنت کرتا ہے مگر جب اس کی منشاہ کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے حالات چاہے جتنے بھی کٹن ہو مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو آسانی کی صبحوں کا صورت ضرور تلو ہوتا ہے نہ دکھ صدا رہتا ہے نہ سکھ اور ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رہنا چاہیے کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب آرزی ہے اور اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال یہ مشکلات سب انسان کے حمد کو جانشنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے حقیقت میں مشکل اور نامساد حالات میں انسان کو اپنے خود ہی پہشان ہوتی ہے اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانشنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہشان بھی ہوتی جاتی ہے وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس وقت کو مزید مشکل اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے منفی خیالات صورتحال کو مزید پہچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مصبت رکھیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے تاکہ یہ محسوس کیا جا سکی کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربان ہی کرے گی ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر توفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا کچھ توفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتی ہیں امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے پھر فرمایا کہ انسان کی حمد سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے امید اور یقین ہی وہی واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نہ برد آزما ہو سکتا ہے حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہی شاد کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے اسے چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور موتر ہے کہ انسان اس کے خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوی طاقت رکھتی ہے اور اسے جادوی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اس لئے مشکل حالات کو اپنے رویہ سے مشکل ترین نہ بنائیں بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بہ آسانی کر سکیں گے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اس میں اللہ تعالی نے بندو پر اپنی کامل رحمت فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا معاقضہ ہوگا بے شک اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مسیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں متعدد روایات میں ہے اس میں سے ایک یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مشریکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتقاب کیا تھا یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتی جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتی اور یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہیں لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انتہا وسی ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حال کو نہیں پہن جاتا اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تُو بخشت مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تُو زمین پر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کیلئے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے جو شخص سرطاپہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے نہیں اس توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹھا دیتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا ناظرین وقت کی نزاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ جو میں رات کے دن کسی بھی وقت کر لیں اس کی بھی کوئی پابندی نہیں کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں جب دل کرے اور وقت بھی بہ آسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر موجزات دیکھنے ہو تو جس ترتیب سے عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا ایک دن کا یہ عمل ہے لیکن صرف ایک دن کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دو یا تین دن کر سکتا ہے لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کے تمام ترمالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوئے ہیں اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں اب وظیفہ سمجھ لیں سب سے پہلے جمعہ رات کے دن گھر میں کسی علیدہ کونے میں بیٹھ جائیں مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں سب کاموں سے فارغ ہوں پھر یہ وظیفہ پڑھیں ہر چیز سے فارغ ہو جائیں پھر جب چاہیں ایک بجے کے بعد کر لیں دو بجے کے بعد غرض آپ کے پاس پورا دن موجود ہے آپ کو جب وقت ملے تو کر لیں کسی بھی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں صرف پانچ منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لئے پانچ منٹ نکال لیں یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں میرے بھائی بھی پڑھیں سکون سے بیٹھ جائیں گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ لوگ کوئی سب بھی پڑھ لیں لیکن درود پاک کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید پھر اس کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ پہلہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے پھر تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترطیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترطیب سے پڑھیں تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجئے گا سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر تین تیس مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفراللہ پڑھ لینا ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک سو ایک مرتبہ استغفراللہ پڑھ لینا ہے پھر اس کے فوراں بعد سیدھے ہاتھ کی انگلی میں یہ تصویح کے دانوں میں پڑھ لیں لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے پھر ایک سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں جب ایک سو ساٹھ مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یا جب بارو یا جب بارو کو آپ لوگوں کو ایک سو ساٹھ مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آخر میں دوبارہ تین بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تشریف آوری کے دوران حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا میں کیا چیز پسند کرتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول آپ کے درمیان بیٹھا رہوں دوسرے آپ کو دیکھتا رہوں تیسرے اپنے مال کو آپ پر خرچ کروں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں نیکیوں کا حکم دوں اگرچہ کہ سری طور پر ہو دوسرے برائی سے رکتا رہوں اگرچہ سرعام ہو اور تیسرے حق بات کہوں اگرچہ سننے والوں کو کڑوی لگے اور پھر حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عثمان آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضور تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول لوگوں کو کھانا کھیلاؤں دوسرے سلام کو پھیلاؤں اور تیسری رات میں ایسے وقت نماز پڑھوں جب لوگ نیند کی آغوش میں ہو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عیلی آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول مہمان نوازی کروں دوسرے گرمہ کے موسم میں روزے رکھوں اور تیسرے دشمن پر تلوار سوار کروں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا عبو ذر آپ کیا پسند کرتے ہیں حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضور میں دنیا میں تین چیزیں پسند کرتا ہوں اول بھوک دوسرے بیماری اور تیسرے موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سبب پوچھتے ہوئے کہا آپ ان چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو انہوں نے جواب دیا حضور بھوک اس لیے عزیز ہے کہ اس کے ذریعے میرا دل نرم ہوتا ہے اور بیماری اس لیے محبوب ہے اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور موت اس وجہ سے عزیز ہے اس کے ذریعے میں اپنے پروردگار سے ملوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے لیے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند کروائی گئیں اول خوشبو دوسری نیک عورتیں اور تیسری میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھے گئی ہے اسی اسنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہے اول پیغام کو پہنچانا دوسری امانت کو ادا کرنا اور تیسری مساکین سے محبت کرنا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور دوبارہ زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں اول ایسی زبان جو اللہ کی یاد سے تر ہو دوسرا ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور تیسرے ایسا جسم جو مسائب اور آزمائش میں صبر کرنے والا ہو ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین